وفاقی حکومت نے مسلم ڈیگنون کے رہنماء اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو پبلک فیسیلیٹیشن یونٹ پنجاب کا سربراہ بنانے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے جس کے بعد عرصہ دراز سے گوشہ نشینی اختیار کرنے والے حمزہ شہباز کے دوبارہ سیاست میں متحرک ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں تاہم تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ پنجاب میں مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ پوری طرح متحرک ہیں اور انہیں اپنے والد اور پارٹی کے قائد میاں نواز شریف کی پوری رہنمائی اور تائد بھی حاصل ہے مریم نواز کے ہوتے ہوئے پنجاب میں حمزہ شریف کا خود کو منوانا ناممکن دکھائی دیتا ہے خیال رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر جاری ہونے والے نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ پبلک فیسیلیٹیشن یونٹ کے دو دفاتر ہوں گے ایک پی ایم آفیس جبکہ دوسرا لاہور اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ہوگا اس پبلک فیسیلیٹیشن یونٹ کے پانچ ارکان ہوں گے جبکہ اس کے سربراہ کا عدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا اس حوالے سے حمزہ شہباز کے ترجمان عمران گورایہ کا کہنا ہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں کہ حمزہ شہباز کو پبلک فیسیلیٹیشن یونٹ کا سربراہ بنایا گیا ہے وہ اس سے پہلے بھی یہ کام کر چکے ہیں اور انہیں پہلی بار میاں نواز شریف نے اس عدے پر لگایا تھا عمران گورایہ کے مطابق یہ عدہ بنیادی طور پر عوام اور وزیر آزل کے دفتر کے درمیان فاصلہ کم کرنے کے لیے ہوتا ہے خاص طور پر ایمینیز اور ایم پی ایس کو درپیش معاملات کے فوری حل کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں یہ عدہ ایک پل کا کام کرتا ہے ان کے مطابق پبلک فیسیلیٹیشن یونٹ کے سربراہ کے ساتھ ایک ڈپٹی سیکٹری بھی موجود ہوتا ہے اور اس دفتر سے احکامات سرکاری دفاتر میں عمل درامت کے لیے بھیج جاتے ہیں عام طور پر ارکان اسمبلی کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کے حلقے کے کاموں میں تاخیر ہو رہی ہے اور چونکہ وزیر آزم روزانہ ذاتی طور پر دستیاب نہیں ہوتے تو اس عدے پر حمزہ شہباز کو پہلے بھی تجربہ ہے اس لیے میرے خیال میں انہیں دوبارہ یہ عدہ دیا گیا ہے تہم مبسرین کے مطابق اس تائناتی میں دلچسپ بات یہ ہے کہ مریم نواز کے پنجاب کی وزیر آلہ بننے سے مسلم لیگ نون کی سیاست کے افق سے حمزہ شہباز مکمل طور پر غائب رہے انہوں نے چند لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے تازیت کے علاوہ اور کوئی عملی کام نہیں کیا جن سرکاری تقریبات میں وہ نظر آئے بھی تو ان کا چہرہ سیاست اور تاثرات سے آری رہا وہ آخری مرتبہ ٹی وی سکرینوں کی زینت تب بنے جب نواز شریف کو پارٹی کا دوبارہ صدر منتخب کیا کیا اس تقریب میں حمزہ شہباز وزیر آلہ پنجاب مریم نواز کے ساتھ ایک ہی صوفے پر براجمان تھے تاہم وہ زیادہ دیر خاموشی نظر آئے سیاسی مبسرین کا خیال ہے کہ شہباز شریف کے وزیر آزم بننے کی وجہ سے حمزہ شہباز کا سیاسی راستہ رکنا ایک لازمی عمر تھا جبکہ دوسری طفح حالی اقدامہ سے یہ نتیجہ بھی اخص کیا جا سکتا ہے کر چکے ہیں حمزہ شہباز کی راہیں اس لیے مسدود ہو گئی تھی تاہم اب ایک مرتبہ پھر انہیں ایسا عہدہ ملا ہے جس سے بظاہر وہ پارٹی کے ارکان اسمبلی کے مسائل حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور پارٹی کے اندر اپنی پوزیشن میں بہتر بنا سکتے ہیں سیاسی تذیعہ کار سلمان غنی کا کہنا ہے کہ مسلم نون کی قیادت کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اپنی پارٹی کو سبھالنے کی ہے یہ بات تو تیہ ہے کہ نواز شریف امنی اخدامات سے یہ تاثر دے چکے ہیں کہ آگے جا کر پارٹی کی باگڈور مریم نواز ہی سنبھالیں گی ایسے میں حمزہ شہباز کا بیک فٹ پر جانا ایک قدرتی عمل تھا کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو تایا کا جانشین سمجھتے تھے تاہم گزشتہ دہائی میں سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے تاہم سلمان غنی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں حمزہ شہباز کو کسی ایسی سرگرمی میں لانا کہ وہ پارٹی کے لیے مفید ثابت ہوں یہ ایک بہتر کوشش ہے تاہم عمران گرائیہ کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز پارٹی میں پوری طرح متحرک ہیں اور سیاسی طور پر بھی انہیں مسلم نیگ نون کے اندر ایک بڑا عوضہ بھی ملنے کی طوق ہو ہے جس سے ان کا قدار اور بھی زیادہ مصر ہو جائے گا تاہم سیاسی تجزیہ کار وجاہت مزود کہتے ہیں کہ مسلم نیگ نون کو اب تک یہ سبق حاصل ہو جانا چاہیے کہ ان کا پرانا طرز سیاست بری طرح پٹ چکا نئے حالات کے مطابق اب نئے طریقوں کو ڈھوننا اور مورسیت سے باہر سوچنے سے ہی آنے والے وقت میں بہتری کے کچھ آثار ہو سکتے ہیں تاہم مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ مسلم نیگ نون نے کچھ نہیں سیکھا وجاہت مصود کے خیال میں مسلم نیگ نون اب بھی کسے پٹے طریقے سے چل رہی ہے یہ بات درست ہے کہ پارٹی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کے لیے ارکان اسمبلی کے کام کرنے سے زیادہ کسی بہتر بیانیے کی ضرورت ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا